اب جو ہمارے سامنے سرکٹ ہے اس کو ہم سرنگ کی وائرنگ یا گودام کی وائرنگ کہتے ہیں یہ سرنگ کی وائرنگ یا گودام کی وائرنگ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ادھر ایک کمرہ ہے یہ ہمارے پاس دوسرا کمرہ ہے یہ تیسرا کمرہ ہے یہ چوتھا کمرہ ہے یہ پانچوہ کمرہ ہے اس طرح آگے کمرہ ہے اگر ہم اس روم ون یہ روم ٹو یہ روم تھری یہ روم فور اگر ہم روم ون میں اس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہم ایک ہی سچ کو آن کریں گے جب ایک ہی سچ کو آن کریں گے تو ہمارا یہ بلپ بلپ آن ہو جائے گی اب ہم یہاں سے گزر کر اگلے کمرے میں جانا چاہتے ہیں جب اگلے کمرے کی اس دیوار پر جانا چاہتے ہیں تو دیوار پر جیسے ہی ہم روم نمبر ٹو میں داخل ہونا چاہتے ہیں اب ہمارا روم نمبر ون میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے تو چاہیے تو یہ ہمیں کہ ہم واپس روم نمبر ون میں آئیں واپس روم نمبر ون کے بلپ کو آف کریں کیونکہ ہم نے وہاں سے آن کیا تھا ایسا کرنا ہمارے لئے ممکن اگر ہم بلپ کو آف کریں گے تو پھر اس کمرے میں سے ہرنیرے میں سے گزر کر لہذا ہم یہ کریں گے کوئی ایسا مقصود قسم کا سرکٹ بنائیں گے کہ پہلے ہم اس سوچ سے اس بلپ کو آن کر لیں پھر اس کے بعد اس سوچ سے ایک ہی سوچ سے اس بلپ کو آف کر دیں اور اگلے بلپ کو کیا کر دیں پھر جب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اب آپ کا یہ والا کمرہ آن ہے یہ والا کمرہ آف ہے اسی ایک سوچ کی مدد سے اس والے کمرے کو آن کر دیں اور اس والے کمرے کو کیا کر دیں پھر اگلے کمرے میں آپ جانا چاہتے ہیں اب اس والے کمرے کو یہ والا کمرہ ہمارا آن ہے اب اس والے کمرے کو آف کر دیں اور اس والے کمرے کو کیا کر دیں وہ جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے اگلے بلپ کو آن کرتے جائیں گے اور پیچھے بلپ کو کیا اوپر جائے گا آپ اوپر جائے گا اور پھر جب یہاں سے واپس آئیں گے تو پیچھے والے آف کر دیں جائیں گے اور واپسی والے آنے والے ہیں اور پھر ٹو میں سچ کی ویرنگ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اگر ہم ایک سچ کے درمیان والے پوائنٹ پر لائن دیتے ہیں اوپر والے پوائنٹ سے نکال کر بلب کو دے دیں گے نیچے والے پوائنٹ سے نکال کر اگلے بلب کے درمیان والے پوائنٹ پر دے دیں گے بات سمجھا گئی یہ ایک اہم بات ہے اس سرکٹ میں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اگر ہم سچ ون کے درمیان والے پوائنٹ پر لائن دیتے ہیں سچ 1 کے درمیان بھلے پوائنٹ پر لائن دیتے ہیں تو اس سچ کا جو اوپر والا پوائنٹ ہوگا وہ نکال کر بھلک کو دے دیں گے نکال کر اور اس سچ کا جو نیچے والا پوائنٹ ہوگا اس سے نکال کر ہم اگلے سچ کے درمیان والے پوائنٹ کو دے دیں گے پھر اس سچ کا اوپر والا پوائنٹ کس کو چلا جائے گا بھلک کو چلا جائے گا نیچے والا پوائنٹ اگلے پوائنٹ کے درمیان والے پوائنٹ کو چلا جائے گا پھر اس سچ کا اگلا پوائنٹ بلب کو چلا جائے گا نیچے سچ کا اگلا پوائنٹ ہو بہو اسی طرح اگلے آخری پوائنٹ میں ہم اگر ون ویس سچ بھی لگا دیں تو پھر بھی ہمارا کام ہو شروع اسی ایک کو آن کر کے دیکھتا ہوں کہ جناب میرا کون سا بلب آن ہوتا بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک بلب کیا ہو گیا کلیر ہو گیا اب میں آگے کی طرف جاتا ہوں اب آگے کی طرف جاتا ہوں تو میں اگلے سچ کو اس کا مطلب ہے اگلے سچ کو اب آن ہو گیا سمجھ آگی جیتے ہو گیا اب آپ کے تین بلب جو ہے سنن کی ویلنگ والا سرکت ہے جیسے جیسے ہم لائنگ دیتے جائیں گے ویسے ویسے ہم آگے کیا کرتے جائیں گے آن ہوتا جائے گا اور پھر باقسی میں ہم کیا کرتے جائیں گے آپ کرتے جائیں گے تو لگانے کا طریقہ آپ یہ دیکھ لو کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے سچ لگائے ہوئے ہیں کیا کیا ہے سچ لگائے ہوئے ہیں اور کس انداز میں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ لائن والا جوimalوں پوائنٹ ہے یہ لائن والا پوائنٹ پہلے دی enfer دیا ہوا ہے پھر اس کے بعد اگلے سچ کا جو نیچے والا پوائنٹ ہے اگلے سچ کے درمیان والے پوائنٹ پر دیا ہوا ہے موسیقی موسیقی